ہی گائز اس اس گرپال ہے اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بائیک کو کیسے واش کرتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ اس وقت کافی زیادہ گندی ہے اور اس مٹی کو سب سے پہلے میں کلین کروں گا اس کے بعد میں باڈی کو واش کروں گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ جب میں شیمپو اپلائی کروں تو اس سے میری باڈی کو سکرچ ہو تو سب سے پہلے میں اس مٹی کو گیلا کروں گا میں نے کیمرہ کو ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے دوسرے ہاتھ سے میں واش کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں ویڈیو تھوڑی شیکی ہوگی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں اس کے بعد یہ سافٹ والا برش لے کے اس کو گیلا کر کے سب سے پہلے میں مٹی کو اچھے سے ساف کروں گا ہگرس میں پیچھے مڈگارڈ میں نیچے سائٹ ہر جگہ پر جہاں جہاں مٹی لگی ہوئی ہے پوری مٹی کو برش سے ساف کروں گا یہ برش جرہ بھی سکرچ نہیں آنے دیتا ہے ایکزاوسٹ میں انجن میں جہاں جہاں مٹی ہے اچھے سے اس کو پہلے واش کروں گا اور یہ بھلا آٹوموبیل شیمپو لے کے اس کو میں مگ میں تھوڑا سا پانی لے کے اس کو گھول لیتا ہوں اور سیم برش یوز کر کے جتنے بھی کمپلیکیٹڈ ایریاز ہیں سب سے پہلے میں اس کو واش کرتا ہوں کیونکہ اسی میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اور یہ ایک بار واش ہو گیا تو باڈی پارٹس جیسے کی ٹینک ہوئے سائٹ پینلز ہوئے اس کو واش کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے یہ بھلا ایک ہارڈ فوم ہے یہ ہارڈ فوم ہے میں یوز کرتا ہوں اسی کمپلیکیٹڈ ایریاز میں ویلز میں کیونکہ یہ جلدی فٹتا نہیں ہے اور جو باڈی والا فوم ہے وہ دیفرنٹ ہے وہ تھوڑا شوفٹ ہے اس کو اس میں یوز کرنے سے وہ جلدی پھڑ جاتا ہے تو اس برش کو یوز سکے میں نے اچھے سے جتنے بھی کمپلیکیٹڈ ایریاز ہیں انجن ہوئے ہونس ہوئے ایکزاوسٹ ہے انجن کے نیچے سائیڈ میں ہر جگہ پر شیمپو کو اپلائی کرتا ہوں سوچس میں میں بھی یہی برش یوز کرتا ہوں کیونکہ اس سے سکرچس نہیں آتے ہیں اس کے بعد پانی سے اس کو دھو کر کے اب واش کریں گے مین باڈی پارٹ اس کے لئے میں یہ والا فوم کا یوز کرتا ہوں شیمپو میں ڈپ کر کے سوئس کرنے سے پوری جھاک بن جاتی ہے اس کے بعد پورے باڈی میں اس کو اپلائی کرتا ہوں کیونکہ کمپلیکیٹڈ پارٹس جتنے بھی تھے وہ سب دھول چکے ہیں اب صرف باڈی والا پارٹ رہتا ہے سیم ہارٹ فوم کا یوز کر کے میں اس کو ویلز میں بھی یوز کرتا ہوں کیونکہ باڈی والا جو فوم ہے وہ تھوڑا ہارڈ ہے اس کو اگر یوز کیا تو وہ فٹ جائے گا اس کے بعد پورے اچھے سے اس کو پانی مار کے شیمپو کو دھولا دیں گے پھر لاسٹ میں میں یہ والا ایک مایکرو فائبر ٹاول یوز کرتا ہوں پورے پانی کو وائپ کرنے کے لیے پورے اچھے سے وائپ کرنے کے بعد اس کو میں پولش کرتا ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ چمکتی ہے اچھے سے سوچس کے اندر جہاں جہاں اتنی کمپلکیٹڈ ایریاز ہے وہاں وہاں میں اس مایکرو فائبر ٹاول سے کلین کرتا ہوں اور اس سے کافی زیادہ ڈیٹیل کلیننگ ہو جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کی بائک کتنی زیادہ ساف لگ رہی ہے اتنی ڈیٹیل کلیننگ کرنے سے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز ہیٹ ڈا لائک بٹن میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر بائی بائی